بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نزد رحمت ایلگنس لرننگ فورم ایک چھوٹی سی بہت خوبصورت سی بات ہم جب رات کو سونے لگتے ہیں تو نارملی جب ہم اپنے بچوں کو سلا رہے ہوتے ہیں یا بچوں کو ہم بستر پر لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت رف بہت ایسی ورڈنگز اور ان کے ساتھ بہت تھاش ہو جاتی ہیں اور میری مدر ہمیشہ ایک بات کہتی تھی ماما کہتی تھی کہ بچے کو اگر روتا ہوا سلائیں گے نا تو بچہ صبح بھی روتا ہوا ہی اٹھے گا تو مجھے ماما کی اس بات سے ایک بہت پیاری سی ایک مورننگ پریئے جو I want to share with you Lord in the silence of this new day I ask you peace, wisdom and strength Today I want to look at the world with eyes of love Help me to be patient, understanding, humble, gentle and good Please let me see other as you see them That I may look past appearances and appreciate the goodness in our world with eyes of love Everyone close my ears to all of the gossips and save my tongue from speaking evil of others Please let only thoughts that bless remain in me Today I want to be well intentioned and fear That everyday who comes to me might feel your presence, your kindness That throughout this day I might be a reflection of you Amin Allah تعالیٰ ہم سب کو تفیق دیں اس پریئر میں دو تین چیزیں بہت خوبصورت ہیں کہ جو صبح کا سورج جب نکلتا ہے اس کی جو آپ سورج نکلنے کا جو سین ہوتا ہے ایسی نکاح چاہتا کہ آپ اس کو اپنی چھت پر اپنی گراؤن میں اپنے لون میں جا کے دیکھیں اور اس کو فیل کریں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ آپ کا دین آپ کو امن پیس ویسٹرم اور سٹرینٹھ ملے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگیں کہ آپ کی جو آنکھ جو بھی چیز دیکھیں وہ پیار اور محبت سے دیکھیں آپ لوگوں کی طرف جیلیسی نفرت سے مت دیکھیں آپ یہ بھی دعا مانگتے ہیں اپنے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سبر اور چیزوں کو سمجھنے کی طاقت دے آپ کو ہمبل جینٹرن اور ہر چیز میں اچھا رکھیں آپ دوسروں کو بھی اسی آنگ سے دیکھیں جس آنگ سے آپ خود کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ دوسروں کے اچھی بات کو ریپیشیٹ کریں ایک بہت اچھی اور حبسر پیاری بات close my ears to all the gossips it's very true unfortunately ہم اپنے دن کا سٹارٹ ہی کیا کر رہے ہوتے ہیں فون اٹھایا کسی بھی رشتہ دار کا کسی بھی مامی چاچی کی call آئی اور ہم نے پورے ہاندان کی stories پر ڈال دینی ہوتی ہے تو please it's really cool prayer کیونکہ اگر آپ کسی دن کسی کی بڑائی نہیں کریں گے تو آپ خود میں ایک positive energy feel کریں گے and save my tongue from speaking evil of others جسا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بڑا نہ بولے تو ہمیں بھی دوسروں کے لئے بڑے الفاظ نہیں بولنے چاہیے ہمیں دوسروں کے لئے بڑا نہیں سوچنا چاہیے جو آپ کے لئے بڑا سوچتے ہیں جو آپ کے لئے بڑا ہوتے ہیں آپ اسے avoid کر لیں اس سے ہموشی اختیار کر لیں بجائے اس ساتھ کے ساتھ تکلیف اور درد سے بہت بہتر ہے کہ دور ہو جائیں لیکن کم از کم کسی کے مطلق مسلسل بڑا سوچنا یہ اسلامی کے لئے سے بھی بہت غلط ہے اور ایک اور جو بہت کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ وہ بنا دیں جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں جو ہم اپنے لئے چاہتے ہیں تو یہ بہت پیاری دعا ہے اللہ تعالیٰ پیاری سی دعا کے ساتھ ہم سب کو تفیق دیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلیں